بسم اللہ الرحمن الرحیم نشست ہے اور پردے کا موضوع زیر بحث ہے امید کرتے ہیں یہ موضوع شاید اس نشست میں سمٹ جائے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں غم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا غم سب گرشتہ نشست میں سورہ نور پر آپ کا جو نقطہ نظر تھا اس پر علماء کا جو استدلال تھا وہ آپ نے آپ کے سامنے رکھا حفظ غز بسر پہ بھی ان کا استدلال آپ کے سامنے رکھا اور پھر حفظ فروش پہ بھی اور پھر اس کے بعد زینت کہتے کسے ہیں اور اللہ ما زہرہ منہ سے کیا مراد ہے بہت تفصیل سے آپ نے دونوں جانب کے استدلال کو واضح کیا تھا اپنی رائے دی تھی اس پر سورہ نور کی ہدایات بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک آخری چیز جو اس زمن میں بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے بارے میں اللہ ما زہرہ منہ کے بعد دو سوالات دو مقدر ایسے لوگوں کے ذہن میں شکال جو پیدا ہو سکتے تھے ان پر بھی رائے دی ہے کہ اگر آپ نے زینت کیوی ہے تو پھر آپ نے جو سینہ ہے اس کو کور کرنا اس سے ہمارے جو علماء ہیں وہ ڈبٹے کے لزوم کا ایک حکم برامت کرتے ہیں آپ نے سر کی اوڑنی کے باڑے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا تھا بہت تفصیل سے میں چاہتا ہوں کہ ان کا استدلال کیا ہے اس آیت میں ڈبٹے کو لازم کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ کی رائے رو میرے سامنے اس وقت تفیم القرآن ہی ہے مولا سید ابو العالی صاحب محدودی علی رحمہ کی وہ اس آیت کے وضاحت میں لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں سروں پر ایک طرح کے کساوے سے باندھے رکھتی تھی جن کی گرہ جوڑے کی طرح پیچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی سامنے گربان کا حصہ کھلا رہتا تھا جس سے گلہ اور سینے کا بلائی حصہ صاف نمائی ہوتا تھا چھاتیوں پر کمیز کے سوا کوئی چیز نہ ہوتی تھی اور پیچھے دو تین چوٹیاں لہراتی رہتی تھی تفسیر کشاف کے انہوں نے حوالہ دیا اور ابن کسیر کا بھی حوالہ دیا یعنی اس ہلیے کے مطابق مولا فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں ڈوبٹہ رائچ کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ آج کل کی صاحبزادیوں کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑ کر سر کمر اور سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لے جائے اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فورا جس طرح اس کی تعمیل کی اس کی تعمیل کی اس کی تعریف کرتے ہوئے سعید آئشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو اس آیت کے بارے میں بتایا انسار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو یہ آیت سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹہ کھول کر کسی نے چادر اٹھا کر فوراں اس کا ڈوبٹہ بنا لیا اور اوڑ لیا تو یہ مولا مودودی نے اس آیت سے خمار یعنی ڈوبٹے کے لزوم کی ایک دلیل دی ہے اور انہوں نے یہاں پر پہلے تو روایت پیش نہیں کی تھی یہاں ایک روایت پیش کی اس روایت کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں سعید آئیشہ کی روایت ہے وہ یہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی بلجہ ربنا بی خمور انہ تو اپنے ڈوبٹے اپنے سینوں پر ڈال کر رہا کرو تو یہ سنتے ہی انسار کی عورتیں اپنے تہبند دونوں کناروں سے پھاڑ کر اس کی اوڈنیا بنا لیتی ہیں یہ سندن صحیح روایت ہے تو کیسے دیکھتے ہیں خمار کے لزوم کو جو اس آیت سے برامت کیا جا رہا ہے اس میں کیا چیز ہے جو قابل اعتراض ہے بلکل صحیح بات یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں یہ ارشاد فرمایا کہ سینے کے زیورات دھام کر رکھے جائیں گریبان اور دوبٹہ لیا جائے گا یہ بات قرآن مزید نے بیان کی ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتوں کر چکے ہیں ارشاد فرمایا یعنی جن زینتوں کو چھپانے کی ہدایت کی گئی ہے ان میں سینے کے زیورات شامل ہیں جہازہ تم اپنے دوبٹے ان پر آنچل کی طرح ڈال لو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر عمل کرنا ہی تھا مسلمان خواتین انہوں نے عمل کیا جو پہلے احتمام نہیں کرتی تھی انہوں نے فوری طور پر احتمام کا فیصلہ کیا جہاں پہلے احتمام موجود تھا ظاہر ہے کہ اسے جاری رکھا گیا ہوگا اس سے پہلے اگر کوئی چیز ہو رہی تھی تو عام روایت یا رواج کے طور پر ہو رہی تھی اب وہ اللہ کا حکم بن گئی اللہ کی ہدایت بن گئی تو اس کے لیے اسی طرح کا انتصار عمر ہونا چاہیے تھا یہ انسار کی عورتوں نے بھی کیا ہوگا دوسری خواتین نے بھی کیا ہوگا تو اس میں توجب کی کیا بات ہے اس میں نئی چیز کے احج بیان کیا ہے یہ کہاں ساری عورتیں نکل کھڑی ہوئی تو اس کا مطلب سب نے احتمام کیا یعنی یہ اس کی کوئی باقاعدہ پر خانہ شماری کی گئی ہے یہ بلایا گیا ہے کنہوں نے زیورات پہنے تھے کنہوں نے نہیں پہنے ایسی چیزیں اللہ سبیلی تغلیب بیان ہوتی ہیں یعنی جب بہت سی خواتین یہ احتمام کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئیں انہوں نے اپنے دبٹے بنا لیے یا ان کے آنچل اپنے سینوں پر ڈال لیے یا احتمام کے ساتھ دبٹا اوڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ سینے کے زیورات چھپا سکیں تو اس میں ایسا ہی ہونا چاہیے کونسی نئی بات ہے اس کے اندر یعنی میں بھی اگر آئی یہ حکم سنو گا تو عمل کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا ایک مسلمان کی حیثیت سے تو وہاں بھی عورتیں بڑھی ہوگی اس سے نئی بات کیا معلوم ہوتی ہے سب کی سب خواتین نکل کھڑی ہوئیں دو نکل کھڑی ہوئیں دس نکل کھڑی ہوئیں اس سے صورت واقعہ میں کیا فرق واقعہ ہوتا ہے اللہ نے ایک حکم دیا ظاہر ہے کہ جس کے ہاں یہ احتمام نہیں تھا اور بداہر جس طرح کہ مولانا سیدہ مولانا صاحب موضی نے خود بتایا ہے بداہر زیادہ یہ احتمام نہیں تھا وہاں پر یعنی خواتین اپنا سینہ کھلا رکھتی تھی اب جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ سینہ ڈھام کر رکھنا چاہیے اس وقت جب تک تم نے زیورات پہلے سینہ کھلا رکھتی سے مراد ایک کپڑا ہوتا تھا اس کو مزید بھی ڈھام تھی کمیس پہنا ہوا ہے جس طرح کے عام طور پر پہنتی ہیں لیکن یہ کہ زیورات نظر آ رہے ہوتے تھے زیرے بحث کیا ہے کہ اگر تم نے زینت کی ہوئی ہے زیورات پہنے ہوئے ہیں بداہر سنگار کیا ہوا ہے تو سینے کو ڈھام کر رکھو یعنی سینے کے زیورات چھپانے کے ہیں یہ اللہ ماہ ظاہرہ منہ میں شامل نہیں ہیں اس پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ مفتو کر چکے ہیں تو جب یہ بات واضح ہو گئی اور مسلمان خواتین پر واضح ہو گئی تو انہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرنا تھا یہ اسی کی تفصیل ہے اس میں کیا نئی چیز اس میں خام صرف ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا خیمار کہ بھئی اپنے جو ڈبٹے ہیں اڑنیاں ہیں ان کو سینے اوپر بھی ڈال دو زینت کی بھی ہو تو اس سے اسطلال کی جاتا ہے کہ یہ بات تو آپ سے واضح ہے نا کہ بھئی ڈبٹے موجود تھے سروں پر اوڑ رہی تھی عورتیں تو اب مزید حکم یہ دیا گیا ہے کہ سینوں پر بھی گرا دو یعنی سروں پر تو اوڑنا ہی ہے تب ہی تو وہ موجود ہے تب ہی تو ڈبٹے قلب استعمال کیا گیا اور آگے اتنی بات ہی کہیے تو آپ نے اس سے پہلے کہیے کہ ڈبٹے موجود ہیں یعنی جو چیز لباس کا حصہ ہے اسی کو بنیاد بنا کر حکم دیا جائے اللہ تعالیٰ کا ہی طریقہ ہے جہاں بھی تھے سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کیا فرمائی جو ہدایت فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ سینے کے زیورات کو چھپا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے موہ میں ہم اپنی بات نہیں ڈال سکتے جب کوئی ہدایت کی جائے گی تو ایسے ہی کی جائے گی آپ اگر کمیس پہنتے ہیں اور آپ سے کہا جائے گا کہ یہ پھل ذرا آپ جھولی میں ڈال کے لے آئیے تو آپ کہیں گے اس میں جھولی کا ہونا تو اب ایک حکم کا لازمی حصہ بن گیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سر کی اوڑنی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اس پر ہم اس سے پہلے گفتو کر چکے میں اپنا نکتہ نظر آپ کو پڑھ کر سنا چکا میری کتاب مقامات میں وہ مضمون موجود ہے ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ کہ اس طرح کی استطلالات کرنے کی ضرورت کو پیش آتی ہے اللہ کی کتاب بلکل واضح ہے اس کے احکام بلکل واضح ہے آپ ذرا ایک نگاہ تدبر کے ساتھ ڈال کر دیکھئے یہ جو گفتو ہم نے اس سے پیچھے کی ہے نہ سورہ احضاب میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی بہام رہ گیا ہو نہ سورہ نور میں کوئی ایسی بات ہے بلکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے کیا چاہتے ہیں خواتین سے کیا چاہتے ہیں اور جیسے کہ میں نے ایک پدا میں ارز کیا تھا کہ مرد و زن کے اختلاط کے ملنے جلنے کے آداب بتائے ہیں اور یہ آداب ایسے فطری ہیں کہ ان کے ساتھ تہذیب شاہستگی یہ تو ایک مسلمان معاشرت پر نمائی ہوتی ہے لیکن یہ کہ لوگوں کی آزادی پر کوئی قدرن نہیں لگتی ان کے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی ان کو کسی بیجا قسم کی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا تہذیب اور شاہستگی سے کھائی جاتی ہے اور اس کے تمام پہلو واضح ہو گئے یعنی یہ کہ غزے بسر سے کیسے کام لینا ہے حفظ فروج کے لازمی نتائج کیا ہے اور اسی طرح زینتوں کے معاملے میں اللہ کیا ہدایت فرما رہے ہیں ان کو سامنے رکھئے ان روایتوں میں کوئی چیز اس سے مختلف نہیں ہے کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہے اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو بلکل ٹھیک اس مدعہ کو بیان کر رہی ہیں جو مدعہ لکھا لکھا ہے مولا نے ایک اور بات بھی یہاں پر لکھی کہ مسجد نبوی میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی خاتون آجار اس کے سر پر یعنی جو صورتحال مسجد نبوی کی نظر آتی ہے تو مسجد کے اندر ایک غیر معمولی احتمام زینت ہو یا زینت نہ ہو وہاں ڈوبٹہ اڑنے کا اس کا مقصد یا اس کا مطلوب مذہب میں کچھ اور ہے زینت کے علاوہ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہو مسجد نبوی کے بارے میں یہ ساری معلومات کہاں سے حاصل ہوئیں جو مسلمان خواتین کے عام لباس تھے وہاں انہی کو پہن کر وہ آتی تھیں اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ خواتین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی تھی کہ جب وہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے سر کی اڑنی بھی اپنے اوپر رکھیں مولانا لکھتے ہیں کہ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب ڈوبٹے اوڑے ہوئے تھیں یعنی یہاں پر صبح ظاہری بات ہے نماز کے وقت کوئی آئے گا تو اس وقت تو زیور نہیں پہنے گا لیکن ڈوبٹے سب نے پہنے ہوئے تھے دیکھئے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے زیورات ہوتے ہیں جو عام طور پر گلے ہی میں ہوتے ہیں وہ خواتین پہنتی ہیں عربوں کے ہن تو اس کا بہت رواج تھا اس طرح کی جو اجمالی باتیں ہیں ان سے آپ کیا تصویر بنانا چاہتے ہیں یہ تصویر قرآن مجید نے پوری بنا دی ہے یعنی بتا دیا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا پیش نظر کیا ہے یعنی اب ان روایتوں کی بنیاد پر قرآن مجید کے حکم میں کوئی اضافہ کرنا ہے اس کو تبعیل کرنا ہے اس میں ترمیم کر دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکام قرآن مجید میں دیئے ہیں انہی کو سامنے رہ کر ہم دیکھیں گے کہ ان پر عمل کرنے کے لیے خواتین نے یہ احتبام کیا کیا بیان فرما رہے ہو یہ آیات اترین تو انہوں نے عمل کیا یا کوئی خصوصی حکام دیئے گئے تھے جب یہ آیات اترین تو پھر آیات کو پہلے سمجھا جائے گا اس میں کیا ہدایت کی گئی ہے کیا رہنمائی دی گئی ہے جو ہدایت کی گئی ہے جو رہنمائی آپ یہ ترتیب الٹ رہے ہیں اور یہ ہمارے پورے مذہبی علم کے ساتھ حادثہ ہوا ہے یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسار کی خواتین نکلی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم نے پوری طرح بازے دور پر سمجھ لیا تو اسی پر عمل کرنے کے لیے نکلی ہوگی بیان کرنے والے دو خواتین نے اگر کوئی معاملہ کیا ہے تو وہ اسی طرح بیان کر دیں گے جو آدمی تاریخی روایات سے واقف ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ کس طرح سے دو تین چیزیں صادر نہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا میں یہی معاملہ ہو رہا ہے اور ابھی حضرات یہ بیان کرتے رہتے ہیں تو صحیح وصول یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کر دے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس میں پہلے کیا فریم پرام کیا گیا ہے وہ کیا فور کارنرز ہیں جو متعین کر دیئے گئے ہیں بس ان کے اندر رہ کر تمام روایات کو دیکھا جائے گا میرے نزدیک اس میں کوئی نئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں ہم نے جتنے بھی آپ نے سور نور کے حکام بیان کیے تھے اس میں یہ کہیں پر اللہ کی طرف سے زیر بحث نہیں آئے تھا کہ کہاں پر خواتین نے کن سے نہیں ملنا یعنی کوئی انڈیویجیل شخصیات زیر بحث نہیں آئی تھی ہمارے علماء مختلف روایتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے خلوت کے اندر ملنے سے منع فرما دی قرآن میں اصلاً وہ چیزیں زیر بحث نہیں ہیں میں وہ روایتیں رکھ دیتا ہوں اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سور نور کی جو آپ نے انٹرپیٹیشن کی تھی اس میں یہ تصور جو حدیث میں زیر بحث ہیں وہاں کیسے یہ منطبق ہوتے ہیں یہ روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو ایک انساری شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا خاوند کے عزیز و اخارب کے بارے میں تو بتا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کے عزیز و اخارب تو موت ہیں صحیح مسلم رقم 4934 اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کوئی بھی عورت کسی مت سے محرم کی موجودگی کے بغیر خلوت نہ کرے اور ایک اور روایت میں پڑھ دیتا ہوں وہ یہ کہ دیور تو موت ہے تو اس سلسلے کی بہت ساری روایتیں ہیں یہ روایتیں سورہ نور کی جو آپ نے انٹرپیٹیشن بیان کی ان میں کہاں پڑھ ہوتی ہیں بالکل اسی جگہ جہاں آپ نے حفظ فروج پر بحث کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو ممنوع قرار دیا اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی وہ ہدایت یہ تھی کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے میل ملاقات کے عمومی مواقع پر ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ تلقین کی جائے کہ خواتین کے ساتھ الگ سے خلوت میں بیٹھنے سے اجتناب کیا جائے یہ صد ذریعہ کی ہدایت ہے ہر آدمی کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے روک دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ میں اس کی نصیت کر سکتے ہیں کہ دیکھئے اللہ نے اس سے روکا ہے اگر آپ اس راستے پر جائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے اس کو اصول کے طور پر سمجھ لیجئے یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکا ہوتا ہے انہی سے متعلق صد ذریعہ کی ہدایت کیے جاتے ہیں صد ذریعہ کیا ہے یعنی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اس طرف راستہ جاتا ہو تو آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے توجہ دلائی جاتی ہے عورتیں محرم کے بغیر سفر نہیں کریں گی ظاہر ہے اسی پہلو کو ملہوز رکھ کے کیا یعنی اگر وہ جائیں گی راستوں میں قیام کریں گی کافلے پڑاؤ ڈالیں گے رات کو لوگ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے کسی پر کوئی تحمت لگ جائے ہو سکتا ہے کسی خرابی کا اس میں اندیشہ ہو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے بزرگ نصیت کیا کرتے ہیں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیتیں کی ان میں پردہ تو زیر بیس نہیں ہے خلوت میں بیٹھنا زیر بیس ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خلوت میں بیٹھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے تاکہ بدکاری کا ذرہ کا راستہ نہ کھلے اور خلوت میں بیٹھے ہوئے کسی خاتون کو دیکھ کر اس پر کوئی تحمت لگانے کی جسارت نہ کریں اس میں جب آپ ایک خاندانی ماحول میں رہتے ہیں آپ کی شادی ہوئی ہے بیعہ ہوا ہے ایک خاتون کی حیثیت سے آپ اپنے سسرال میں ہیں تو وہاں سسرال کی رشتہ دار زیر بیس آئیں گے آپ کے خسر ہیں آپ کے دیور ہیں آپ کے جیٹ ہیں یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بساوقات ایک حویلی میں ایک گھر میں ایک مکان میں رہنا ہوتا ہے اس میں حضور نے کہا کہ خلوت سے اجتناب کیا جائے سد ذریعہ کی جتنی ہدایات ہوتی ہیں یہ اصل میں حکم کے اندر مزمر ہوتی ہیں جب یہ کہا جائے گا کہ جوہ نہیں پھیلنا تو کوئی آدمی اگر جوہ بازوں کے ساتھ بیٹھے گا جا کے تو ہر شریف آدمی اس کو ہدایت کرے گا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس کے نتیجے میں وہ برائی تمہارے اندر بھی سرائت کر جائے گی اس میں کیا چیز ہے جو نئی ہو گئی میں بھی یہی کہوں گا آپ بھی یہی کہیں گے ہر ایک کو یہی ہدایت کی جائے گی مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہے اس میں اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ شیطان حملہ آور ہو جائے تو آدمی کو خود بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے اقدامات سے بھی اشتنافت کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یا تو وہ کسی برائی میں پڑے گا یا برائی میں نہیں پڑا تو کسی تحمت میں مبتلا ہو جائے گا کیا ہوا تھا اس وقت یعنی سیدہ آئیشہ اپیلی ہی رہ گئی تھی کافلے میں تو پہلے بھی سفر کر رہی تھے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کافلے میں سفر کر رہی تھی کیونکہ کافلے میں دسیوں لوگ تھے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں تو کسی تحمت کا سوال نہیں تھا وہ پیچھے رہ گئے اب ایک شخص جو کافلے کے معاملات دیکھنے کے لیے پیچھے رکھا گیا تھا وہ جب سفر کرتے ہو وہاں پہنچا تو اس کے بعد تحمت لگانا بہت آسان ہو گیا تو یہ صد زریعہ کی ہدایات ہوتی ہیں اس میں کوئی قرآن مجید کی حکم کی خلابردی نہیں ہوئی یہ آپ بھی یہی کریں گے میں بھی یہی کروں گا صد زریعہ کی چیزیں ہر حکم میں مزمر ہوتی ہیں چند چیزیں سمجھ لیے اور وہ بڑی اصوری باتیں ہیں جب بھی کوئی قانون بنایا جائے کوئی ہدایت کی جائے تو اس کے اندر جو اقلی مستثنیات ہوتے ہیں وہ پہلے دن سے موجود ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ حکم میں کوئی نئی چیز داخل کر رہے ہیں میں نے اس کی کئی بار مثال دی ہے کہ میں ایک استاد کی حصیت سے اپنے طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ کل سب لوگ حاضر ہوں گے آٹھ بجے آئیں گے اور جو نہیں آئے گا اسے بیس روپے جرمانہ کیا جائے گا اس میں یہ پہلے دن سے جب میں نے یہ الفاظ بولے ہیں اس وقت سے یہ استثناء موجود ہے کہ اگر کوئی طالب علم بیمار پر گیا اگر کسی طالب علم کا راستے میں حادثہ ہو گیا اسے اٹھا گیا سپتال پہنچا دیا گیا پھر اس کو بھی کیا بیس روپے جربانہ ہوگا یہ اقلی مستثنیات ہوتے ہیں یعنی جب ہم کوئی جملہ بنتے ہیں کوئی حکم دیتے ہیں کوئی ہدایت کرتے ہیں تو وہ مستثناء چیزیں جو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے وہ کلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں شامل ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جب کسی چیز سے بچنے کے لیے کہا جائے تو صد زریعہ آپ سے آپ اس سے متعلق ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی جان کے لیے خطرہ نہ بنیں اس کے لیے آپ دیکھئے کہ ٹریفک کے قوانین بنائے گئے ہیں یہ شریعت میں لکھتے ہوئے تھے قرآن مجید میں تھے تورات و انجیل میں تھے کسی حدیث میں بیان ہوئے تھے یہ صد زریعہ کے قوانین ہیں آپ ان کی پابندی کرتے ہیں یہ ریاست کی طرف سے بنایا جاتے ہیں ان پر جرمانے بھی ہوتے ہیں اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ چونکہ انسانی جان کو نئی ٹریفک سے خطرہ لائق ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ ایک لین کی پابندی کریں گے آپ مرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں گے آپ ان اشاروں کو اپنے سامنے رکھیں گے یہ سب چیزیں کیا ہیں صد زریعہ یہی معاملہ دین میں بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جوے سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے شراب سے روک دیا اب شراب سے روک دیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں یہ ایک ممنوع چیز ہے ہمارا کوئی بچہ کوئی عزیز ان لوگوں کے پاس بیٹھنے لگ گیا ہے یا شراب خانے چلا گیا ہے یا ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھنے لگ گیا ہے یا ہمیں پتا چلتا ہے سگرٹ نہیں پیتا وہ لیکن اس کے دوستوں میں بہت سے لوگ سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کہ بیٹے وہاں پیٹھنے سے اجتناب کرو تو جب اللہ تعالی نے زنا کو ممنوع قرار دے دیا تو یہ چیز گویا اس ہدایت کا لازمی حصہ بن گئی کہ اب اس کے قریب جانے سے بھی روکا جائے گا روکا جائے گا کہیں وہ روکنا لازم ہوگا کہیں اس میں سختی ہوگی کہیں وہ محض ہدایت ہوگی کہیں وہ ترہیب ہوگی ہمارے ہاں تمام چیزوں کو ایک ہی چیز میں رکھ کے بیان کر دیا جاتا ہے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھئے کیا ہوا ہے آپ نے اپنے طور پر کوئی ہدایت نہیں کی لوگوں نے کچھ سوالات پوچھیں ان کے بارے میں ایک بزرگ کی حصیت سے اللہ کے پیغمبر کی حصیت سے آپ نے بڑی عالی ہدایت کی یعنی یہ بتایا ہے کہ بھئی اگر زیوروں کے ساتھ اس طریقے سے خلوت ہوگی اگر جیٹوں کے ساتھ اس طریقے سے خلوت ہوگی اگر سوسالی عائزہ کے ساتھ اس طریقے سے خلوت ہوگی تو دونوں اندیشیں موجود ہیں یعنی خاتون اور مرد وہ کسی برائی میں پڑ جائیں یا کم سے کم قحمت کا حدف تو لازمان بن جائیں گے تو اس سے اجتناک کرنا چاہیے بڑی حکیمانہ بات ہے اس میں کیا نئی بات ہو گئی اگرم صاحب یہ فرمایا کہ دیور تو موت ہے یہ تو بڑی سخت بات ہے یعنی یہاں کوئی پریکوشنری میجر کے طور پر باقی روایتوں میں ہیں کہ بھئی نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت بات کیوں فرمایے دوسرا یہ کہ جو رشتوں کی پاکیزگی ہے مثلا ایک دیور اس کو سنتا ہے وہ کہے مجھے تو بھاوی کے بارے میں تصور نہیں بھی تھا تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں یہ ہوں تو اتنی سخت بات کیوں یہ بتایا گیا کہ بات نہ کریں کھانا نہ کھائے بیٹھ کے یہ تو نہیں کہا گیا خلوت نہ کریں تمام غیر مہرمہ عزت تمام اجنبیوں کے معاملے میں یہی اداعیت کرنی چاہیے کو یہی کہا جائے گا کہ اپنی عزت اور اپنے وقار کی حفاظت کے لیے خلوت میں میٹھنے سے اشتراب کریں یہ ہداعیت تو آج بھی کی جائے گی یعنی وہاں دیور کے لیے کی گئی ہے اس لیے کہ خاندانی معاشرت ہے آج شاید کھیتوں میں کام کرنے والوں کو یہ ہداعیت کی جائے شاید اسپتالوں میں کام کرنے والوں کو یہ ہداعیت کی جائے رات کے وقت کی بعض ایک ایک دیوٹیز ہوتی ہیں رہنا پڑتا ہے تو اس میں توجہ یہی جلائے گا کہ اگر آپ خلوت کو رواہ رکھیں گے تو یہ تو موت ہے یعنی اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یا کسی برائی میں پڑ جائیں گے اور یا برائی کی تحمت لے کے باپس آ جائیں گے امسلو لوگوں نے اس کا یہ بھی احتمام آج کل کیا ہوا ہے اور جس سے حکم کی منشاہ پر عمل ہو سکتا مثلا آپ خلوت میں بیٹھے وہ ہیں تو یا تو کوئی کیمرہ لگا دیا ہے جو لوگ مانیٹر کر رہے ہیں یا کسی ایسے مقام پر ہیں اگرچہ خلوت ہے لیکن لوگ چاہیں تو آپ کو دیکھ بھی سکتے تو وہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی تعدی ہے کوئی غلط کام ہو تب بھی حکم کی منشاہ پر عمل ہو جائے بھائی رہا اصل مقصود یہی ہے نا یعنی پیشنظر مقصد کیا ہے یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں یہ احساس کیا کرے گا یہ دوسروں کی تحمت سے آپ کو بچائے گا آپ کے اندر اگر کوئی برا میلان پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک رکابت بن جائے گا انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈال دیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ کب میں بچ کے دکھاؤں گا نہیں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں آجز بندوں کی طرح رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو خامخہ خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے اور پھر ارز کر دوں کہ ایسی تمام چیزیں خواہ وہ مستثنیات کی نوعیت کی ہوں خواہ وہ صد ذریعہ کی نوعیت کی ہوں یہ کیا حکم کا منشاہ بتاتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ تم نے اس اصل چیز سے بچنا ہے تو اصل چیز میں پڑھنے سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ہدایات اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیا ہوں گی کہیں یہ محض ترغیب ہوگی کہیں محض نصیت ہوگی کہیں محض ہدایت ہوگی اور کہیں ایسی چیز بھی ہوگی کہ اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اس میں تو اپنے لیے ہلاکت کا سامان کرو گی یہ تو آپ بھی بولتے ہیں موت کا مطلب کیا ہے یہ تو ہلاکت ہے اس میں آپ کو بڑی مشکل میں ڈال لوں گی یعنی روحانی کا بڑا خلاق ہو جائے گا یہ بات بلکل ماضح بات ایک مختصر سا اصولی سوال ذہن میں یہاں پر آ رہا تھا وہ یہ کہ جساکہ میں نے آپ کے سامنے استدال رکھا تھا کہ علماء اگر یہ کہیں کہ چہرے کو دیکھ کر صد باپ کے لئے یہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آکام تو پرکوشنی میجر ہیں تو شریعت سازی ہو جائے گی تو اللہ نے جب یہ پابندیاں نہیں لگائیں تھی اور آلڈی سورہ نور کے آکام صد ذریعہ کہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک نئی بات کی تو پھر یہ اضافہ نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن آکام سے مطلق کوئی بات نہیں کی نہیں یعنی یہ ایک دوسرا محصول ہے وہاں خلوت میں بیٹھنا زیر بیس ہی نہیں ہے وہاں اصل میں میل جول کے آداب بتایا جا رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ تو اصل میں ہر آکل آدمی سمجھتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے یا بدکاری ایک بڑا جرم ہے یا اس کی یہ سزا ہے یا قیامت میں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آپ بہت سی صد زریعہ کی چیزوں کو خود بھی اپنے اوپر لاغو کر لیں گے اگر یہ معلوم ہو کہ کسی معاشرے میں بدکاری کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے آپ کسی خاتون کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نگاہ پڑھے تو آپ کی بدنامی کا موضوع بن جائے تو اس سے اقلی طور پر صد زریعہ خود وجود میں آ جائے گا ایسی بات حضور بھی کہیں گے ایسی بات اللہ باہوی کہیں کس نے روکا ہوں ٹھیک ٹھیک لیکن وہ یہی بتا کر کہیں گے کہ اصل حکم تو یہ تھا اور یہ اس میں سے ایک ایسی بات کو اسی جگہ رکھنا چاہیے اسی لئے میں نے اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ اس کے بعد اب حرام کے الفاظی بولیں ممنوع کے الفاظی بولیں یہ الفاظ بعض اوقات صرف کسی چیز کی شناعت پر توجہ دلانے کے لئے کہہ جاتے ہیں بھائی بچنے کی کوشش کرو دیکھو سگرٹ پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو اب یہ جو سگرٹ پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو کیا اس کا حکم اور سگرٹ نہ پیو شراب پینے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو اور شراب نہ پیو آپ اس کو یقصہ کر دیں گے اچھا فرض کر لیجے کہ کوئی آدمی شراب پینے والوں کے پاس بیٹھا ہے جا کے تو کیا اگر شراب پر آپ نے کوئی قانون بنایا ہوا ہے سزا دینے کا تو اس کو بھی دے دیں گے سد زریعہ کی چیزیں دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی ہدایت اور نصیت کے باپ کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آخرت کے پہلو سے بھی ہدایت اور نصیت کے باپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبی کے ساتھ واضح کی ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو نگاہیں بھی بدکاری کرتی ہیں ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں لیکن پھر آخر میں شرمگاہ تصدیق یا تقذیب کرتی ہیں اگر تو معاملہ وہاں پہنچ گیا تو پھر ادھر بھی محفوظ ہو جاؤ گی جو کچھ پیچھے کر چکے ہو اور اگر وہاں بچ گئے تو اللہ اس سے بھی درگزر کرے گا یہ بات جو حضور نے فرمائی اس عمومی اصول پر فرمائی جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہ اور فوائش سے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتے گا بلکہ وہ ان سے جھاڑ دے گا وہ سامنے نہیں آئیں گی تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور توجہ دلانے کا یہ عمل اللہ کا پیغمبر بھی کرتا ہے یہ فقہ و علوا بھی کرتے ہیں یہ خاندان کے بزرگ بھی کرتے ہیں یہ ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اخکام کی ایک پوری فرس بیان کر دی ہے تو یہ اسی دائرے کے اندر چیزیں ہوں گی بدکاری سے روکنے کے لیے میل جول کے عداب اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے وہ چیزیں جو اقلی طور پر ہر آدمی کو بدکاری سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ آدمی خود بھی سیال رکھے گا کوئی توجہ بھی دلاتے ہیں آج کل لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں چونکہ اس سے متعلق ہے تو آپ کے اطلاع کی رائے بھی میں اس پر لے لیتا ہوں لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ ٹیوریزم کرنا جاتے ہیں تو مساج سینٹر کھولے میں اور وہ ظاہری بات ہے خلوت ہوتی ہے تو اس ہدایت کی روشنی میں آپ کی اطلاع کی رائے کیا ہوگی ہر بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں کیسے گوارہ کی جائے سکتے ہیں یعنی ایک مسلمان کیسے گوارہ کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو عورتوں اور مردوں کا اس طرح کا اختلاع جس میں وہ جسم کو چھو رہی ہیں یا وہ آپ کے جسم کے اوپر مساج کر رہی ہیں یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس بات ان کے بارے میں تو سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے جو ہمیں ہدایات تھی ہیں بدکاری کے بارے میں یا خواتین اور مردوں کے درمیان معاملات کو جس جگہ پر روک دیا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ لا تقرب الزنا ان چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں اس کے لئے بلکل قریب نہیں جانا چاہیے ہم سب آگے بڑھتے ہیں اب یہ جو بات میں نے کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مساج کے بارے میں ہدایت کسی حدیث میں بیان ہوئی یہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر میں نے ارز کیا ہے کہ ہر آقل آدمی یہی کہے گا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے اور اس میں استثنات آپ سے آپ پیدا ہوں گے کہ بوڑی عورت فیزیو تھرپی کرنا چاہتی ہے تو وہ حالات کی رائے سے وہ نوعیت بلکل مختلف ہوگی یعنی مساج میں فیزیو تھرپی کی بعض صورتوں میں کچھ چیزیں بلکل علاج کی نوعیت کی ہوتی ہیں قائد زابطے سے ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں وہ استثناہ اسی طرح موجود ہوگا ایسے تمام امور کو انسان خود بھی سمجھتا ہے یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے بدکاری کی طرف لے جائیں گی وہ کیا چیزیں ہیں جو فیلواقع علاج کی نوعیت کی ہیں ایک ڈاکٹر ہے وہ آپ کا معاینہ بھی کرتا ہے آپ کو دیکھتا بھی ہے بعض موقعوں کے اوپر تصویریں تک لی جاتی ہیں جدید علاج میں سرجری کے معاقے آتے ہیں کسی کو اتراز نہیں ہوتا اس کے تو معاملے معاملے کی نوعیت میں فرق ہے نا اور یہ فرق آپ کریں گے اس کے لیے کسی فقی کو باہر بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یعنی میں اپنے لیے کروں گا آپ اپنے لیے کریں گے اصل چیز یہ ہے کہ آپ بدکاری سے بچیں بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جائیں اس لیے کہ یہ بڑا گناہ ہے ہم نے بات کی پدا یہاں سے کی تھی کہ تین بڑے گناہ ہیں ان پر کسی نے گفتوں کرنے تو الگ سے کر لیں یعنی شرک اسی وجہ سے دیکھئے نا کہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو ادنا ترجہ میں بھی اگر کوئی توجہ دلائے کہ اس میں تو شرک ہے تو بحث کرنے ہی کیا گروہ ہے بلذت گناہ ہے نا کیوں کر رہے ہیں بلکل ہٹ جائیے اس بات سے یہی معاملہ قتل کا ہے یعنی آپ اپنے آپ کو ایسے اشتیال میں آنے سے بچائیں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اس آدمی کو ماروں یا اس کو پیٹ ڈالوں یا پھر یہ کہ اس کی جان نہیں دیلوں یا اس کے کسی عذف کو نقصان پہنچا ہوں تو یہ بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے ایسا ہی معاملہ ذنا کا ہے جب اللہ تعالی نے یہ بات واضح کر دی تو اب ہم اس کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو بچائیں گے اور دونوں چیزوں سے بچائیں گے اس سے پیچھے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ سورہ نور میں دو چیزیں زیرے بیس آئی ہیں یعنی ہمیں اپنے آپ کو تحمت سے بچانا ہے ہمیں اس بدکاری سے بچانا ہے وہ بنیادی بات ہے بچانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اور جہاں پر استثناء پیدا ہوتا ہے اس استثناء کو بھی ہمارا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ استثناء ہے یا ہم کوئی چور دروازہ کھول لیں اس طرح کی چیزوں میں باہر بیٹھ کر قانون سازی کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ فیصلہ میں کروں گا آپ کریں گے کہ یہ فلان آئیت کا مساج جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی معنی نہیں ہے اس کا ماحول ایسا ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے اور فلان آئیت کا مساج ایسا ہے کہ جس میں میں اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں اور میں اپنی صیرت اور کردار کو بھی لوگوں کے لئے موضوع تعمت بنا رہا ہوں یہ چیزیں انسان خود سمجھتا ہے اچھا کسی آدمی کے ہاں فرض کیجئے اس کا شعور نہیں ہے آپ توجہ دلانے چاہتے ہیں دلا دیجئے میں توجہ دلانے چاہتا ہوں دلا دیں گے اس کے لئے کیا ریاست کی سزا پر کوئی قانون سازی کرنے کے لئے آپ کو جانا ہے اصل بات کو سمجھ لیجئے کہ بدکاری ممنوع ہے ایک بڑا جرم ہے ہمیں اس سے بچنا لیکن اچھا ہم سے جو آخری بات آپ نے فرمائی ریاست اگر مثلا مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مساج کے جو جو سینٹرز ہیں وہ اصل میں ہیں کہا با گری کے اڈوں کو ایک کور فرام کیا گیا اور ہمارا عمومی رجحان بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ عام طور پر ایک کور سا فرام کیا جاتا ہے کہ مساج سینٹرز بھی ہوتے ہیں اوریجنل لیکن یہ کہ ان کے انڈر کور میں یہ کام تو پھر صد زریعہ کے اصول پر کہ معاشرے میں سوسائیٹی میں بدکاری نہ پھیلے آپ جس طرح کوئی پروسٹیوشن سینٹر کو بند کرتے ہیں تو پر مساج سینٹر بھی پابند نہیں لگ سکتی بلکل ایسی ہوا دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ شراب بنانے کا معاد تیار ہو رہا ہے تو اس کو بھی تروکا جائے گا مسلمان اگر بنا رہے ہیں پہلے کس بنیادی اصول کو سمجھ لیں کہ حکومت کب مداخلت کرتی ہے حکومت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب حق تلفی کا کوئی معاملہ ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا معاملہ ہو اب یہ زنا یا بدکاری ہمارے دین میں شدید حق تلفی قرار دے دی گئی سوسائیٹی کے لئے یعنی جو اللہ تعالی نے اسکیم بنائی ہے انسانوں کو پیدا کرنے کے لئے اس کا ادارہ اس کے نتیجے میں خطرے میں آجاتا ہے اس کو آپ خاندان کا ادارہ کہتے ہیں تو اس لئے یہ محض گناہ نہیں رہا اس کو جرم بنا دیا گیا جب کوئی چیز جرم بن جاتی ہے تو ریاست کی جیوریڈکشن میں آجاتی ہے اس جرم کو روکنا اس کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنا اگر کوئی اپنے مو پر کپڑا ڈال کر نیچے کچھ اور کر رہا ہے اس کو بے نکاب کرنا یہ ظاہر ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں بھی ریاست ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں صرف نظر کیا جاتا ہے کچھ کو تبلیغ تلقین کا موضوع بنایا جاتا ہے کچھ کے لیے تعلیم دینے کا احتمام کیا جاتا ہے ہمارے ہم بھی دیکھئے نا کہ اصلاح کے لیے دو ادارے بنائے گئے یعنی ایک ادارہ وہ ہے جس کو آپ پولیس کا محتمہ کہتے ہیں عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کے تحت جب آپ کو قانون کی طاقت استعمال کرنی ہوتی ہے تو وہ ادارہ کام کرتا ہے اور آپ کو جمعہ کا ممبر دیا گیا حکمرانوں کے لیے خاص کیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر جو نصیت تلقین کرنی ہے کریں تو ہر جگہ آپ لٹھ لے کے نہیں جاتے کسی چیز کو آپ تبلیغ اور تعلیم کا موضوع بناتے ہیں کسی چیز کو آپ قانون کا موضوع بناتے ہیں یہ حالات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے البتہ جہاں اللہ تعالی نے اس کو قانون کا موضوع بنا کے کوئی چیز تیہ کر دی ہے جیسے بدکاری کی سزا بقر کر دی تو وہ ہم پابند ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ارتکاب کرتا ہے اور وہ کسی رعایت کا مستق نہیں رہتا اور تمام قانونی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ سزا اس کو دیں ٹھیک 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 ہم سب اگلے نقطے پر آنے سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہدایت اور تلقین یہ جو ہدایت تھی جو علماء بیان کرتے ہیں اس کو تو آپ نے پوری طرح سے نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا بلکہ اس کی بنیاد پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی فقی کوئی عالم مزید باتیں بھی کہہ سکتا ہے اگلی ہدایت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منصوب ہے علماء اس کو بیان کرتے ہیں بلکہ حالیہ دنوں میں بڑی شدید ایک ڈیبیٹ بھی اٹھی آپ کی اکرائے پر بحث بھی ہوئی کہ عورت سے کیا مصافہ کیا جا سکتا ہے میں چاہوں گا کہ میں وہ روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں لیکن اس موقع میں مجھے یہ مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوال پہلے آپ کے سامنے دو چونکہ ریاست اور زنا اور یہ حساسیت اور مذہبی آکام کا جو مقصد ہے وہ زیر بحث آیا حفظ فروج کے زمن میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم مسلمانوں ہی کیا کیوں پیدا ہوتی ہے مثلا آپ یہ کہتے ہیں یہ بھی چھپا دو وہ بھی چھپا دو مغرب میں خواتین پھر رہی ہوتی ہیں بکنی پہن کے بھی اور ہلکے پلکے سے کپڑے پہن کے کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا وہ پاکستان میں تو آپ یہ تو کرنے کے بعد برکے بھی پینا دیں تب بھی وہ تارے ہوتے ہیں تو مسئلہ تو پھر مرد یہ آنکھ میں ہوا نا تو مغربی موڈل کو کیوں نہ فالو کیا جائے میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ اسلام کا موڈل کیا ہے یعنی ایک ہے مغربی موڈل ایک ہے مشرقی موڈل تو وہ مغربی اور مشرقی موڈل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے اسلام کا موڈل ہم نے اچھی طرح موضوع بحث بنا کر سمجھ لیا اب اسلام کے اس موڈل میں کس چیز کو بنیادی حصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ بدکاری کی ہم اجازت دینے کے لیے تیار نہیں یعنی بدکاری کی اجازت نہ صرف یہ کہ مذہبی لحاظ سے نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے ریاستی نظام میں بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ صرف گناہ نہیں جرم بھی بن گیا ہے یہ بنیادی بات ماضح ہے جو فضاء آپ مغرب میں پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ بدکاری کے باملے میں یہ پرویہ ترک کر دیا جائے اچھا یعنی وہ آدمی کیوں نگاہ اٹھا کے دیکھے گا جس کو اسی رات اسی طرح کی اس سے بھی بہتر کوئی اثر آ جائے گی انسانی نفسیات اصل میں جس وقت آپ کوئی پابندی لگاتے ہیں اس وقت یہ تقاضی کرتی ہے کہ اس کی تہذیب کی جائے اس کی ثقافت کو بہتر بنایا جائے اس کے انداز کو بہتر بنایا جائے تو مغربی موڈل کے لیے وہ بنیادی ضرورت ہے اور مشرقی موڈل میں ہم نے اپنے تشددات داخل کر دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے موڈل پر نہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ صورت بھی تو نہیں پیدا ہوگی لیکن کچھ چیزوں کا لحاظ آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں خود بھی کرنا ہوگا اور کچھ چیزوں کے بارے میں ریاست بھی کوئی اقدام کرے گی لیکن ریاست اسی وقت کرے گی جبکہ وہ چیز یا حق تلفی کا ذریعہ بن رہی ہو یا وہ جان مال عبری کے خلاف زیادتی کا ذریعہ بن رہی ہو قانون اس سے تجاوز نہیں کر سکتا قانون کا کام گناہوں کو روکنا نہیں ہے جرائم کو روکنا جی جی آج آگام صاحب آپ نے جو کہ بات کی یہاں تو مجھے یاد آیا کہ آپ کا ایک مضمون بھی ہے اسی اسی حوالے جس نے آپ نے بتایا کہ مشرقی تہذیب اور جو مذہب تہذیب پیدا کرنا چاہتا ہے اس نے فرق ہے تو حفظ فروج حفظ مراتب اور عمر بالمعروف وہ نہیں المنکر میری کتاب مقامات میں وہ مضمون ہے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسلامی تہذیب کیا یعنی میں نے یہ بتایا کہ اسلامی تہذیب کی اساسات تین ہیں تین باتیں ہمارے دین نے کہیں ایک یہ کہ فروج کو محفوظ ہونا چاہیے شرمگاہوں کو محفوظ ہونا چاہیے بدکاری نہیں ہونی چاہیے سوسائیٹی کے نظم میں بدکاری کے راستے بند کیے جائیں یہ ایک منیادی بات حفظ مراتب یعنی سارے انسان خلقت کے لحاظ سے برابر ہیں لیکن باپ اور بیٹے میں فرق ہے ماں اور بیٹی میں فرق ہے ماں اور بیٹے میں فرق ہے استاد اور شاگرد میں فرق ہے یعنی یہ فرق کے مراتب ملہوز رکھا جائے گا اور اس میں کچھ آداب ہوں گے کچھ احترام کے تقاضے ہوں گے کچھ چیزوں میں آپ اپنی آزادی نہیں برت سکیں گے اسی طرح کا معاملہ امر بالمعروف نہیں یعنی آپ سوسائیٹی کے برے بھلے سے اپنے آپ کو علق کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے بلکہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اس روایت کو زندہ رکھیں گے کہ لوگوں کو بلائی کی تلقین کی جائے اور برائیوں سے روکا جائے یعنی جرم ہونے سے پہلے روکا جائے جرم ہونے سے پہلے روکا جائے سارے ہی معاشرے روکتے ہیں یعنی آپ کے خیال کے مطابق امریکہ میں برطانیہ میں لوگوں کو ملاوٹ سے نہیں روکا جاتا روکا جاتا ٹیکس چھپانے سے نہیں روکا جاتا یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس چیز کو جرم سمجھتے ہیں تو روکیں گے اس بات کو اس کے لیے صد ذریعہ کے قوانین بھی بنایا جاتے ہیں میں نے ابھی ٹریفک کی مثال دی تو یہ سب چیزیں ہم کریں گے لیکن اتنی بات ملحوظ رہے کہ اس سے جو تحضیب وجود میں آئے گی وہ ہماری تحضیب ہے اگر ان تینوں چیزوں کو آپ اٹھا دیں یعنی یہ نہیں کہ وہ جائز ہو گئی ہے اس کے بارے وہ حساسیت نہیں رہی حد یہ ہے کہ شادی شدہ خواتین کے بارے میں بھی نہیں رہی یعنی اگر فرض کر لی جائے کہ کسی نے اس کا ارتکاب کر لیا تو کیا بڑا جرم کر لیا ہے لیکن ہم چونکہ اپنے اس بنیادی مقدمے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس وجہ سے کچھ آداب بتائیں گے کچھ پابندیاں لگائیں گے کچھ چیزوں کی نصیت کریں گے اور اس سے وہ صورت نہیں بنے گی جو مغرب میں بنتی ہے لیکن وہ بھی نہیں بنے گی جو ہم نے مشرق میں اس وقت بنا رکھی ہوئی ہے یعنی ایک نہائیتی موت دل معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں نہ وہ صورتیں ہوں گی جو ہم نے بنا کر رکھتی ہوئی ہیں اور نہ وہ صورتیں ہوں گی جو مغرب میں پیدا کرنی ہیں ٹھیک عام صاحب ایک سوال بڑا اہم معاشرتی سوال ہے اور اس پورے تصور سے ریلیٹڈ بھی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی اس ہدایت کو آپ سامنے رکھتے ہیں کہ خلوت میں ملنے سے پرحس کیا جائے غیر مہرم لوگوں سے ہمارے ہاں اور اس میں کوئی مشرق مغرب کا استثناء نہیں ہے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا ایک تعلق لوگ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ ایپس بھی بن چکی ہیں مثلا ڈیٹنگ ایپس ہیں ہر ایک کے پاس وہ ایپ ہوتی ہے اس میں وہ میچ ڈھونڈتا ہے لڑکی سے ملتا ہے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو پھر یہ جو آپ نے تصور پیش کیا پھر مذہب کی نگاہ میں تو پھر ڈیٹنگ اور لڑکی سے ملنا یا اس کے خیالات کو جاننا یا گرل فرینڈ بنانا دوستی کرنا اس کا تو پھر کوئی تصور موجود نہیں رہا یہ تو بنیاد سے ختم ہو گیا جب آپ نے یہ بتا دیا کہ ایک ہی تعلق جائز ہے اور وہ تعلق کون سا ہے وہ میہ بیوی کا تعلق ہے اب بیوی کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان آداب کا لحاظ رکھیں گے جو آپ کو بتا دیا گیا وہ آداب کیا ہے کہ آپ خلوت میں نہیں بیٹھیں گے آپ حفظ فروج کا احتمام رکھیں گے آپ بدنظری غیرتقاب نہیں کریں گے اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ ہمیشہ آپ کے قلب پر مرتسم رہے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا کسی سے بات کرنا حالات جاننے کی کوشش کرنا معافقت کے ذرائع تلاش کرنا یعنی اس سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ان آداب کا لحاظ کر کے آپ کریں گے یہ کام اب دیکھیں اس کے مقابل میں کیا ہے کہ نہیں یہ تو والدین فیصلہ کریں گے یہ اسلام کا موقف نہیں ہے اسلام میں عورتیں اپنا انتخاب خود کر سکتے ہیں مرد اپنا انتخاب خود کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں وہ دوسروں سے بات بھی کر سکتے ہیں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں ان میں سے کوئی پابندی نہیں لیکن ان آداب کا لحاظ آپ رکھیں گے جو اللہ تعالی نے بتا دیئے ہیں یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ خلوط میں بیٹھیں گے اب آپ کچھ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ کیسی خاتون ہے یا کیسا مرد ہے بدکاری کے بھی کوئی پدائی مراحل طے کر لیں گے تو وہ چیزیں جو اللہ تعالی نے ممنوع قرار دی ہیں وہ تو ممنوع رہیں گی ان کے ادھر ادھر آپ کو رائے قائم کرنے آپ کو ملنے آپ کو بات کرنے ہرے چیز کا حق حاصل ہے لیکن گرل فرنڈ اور بائی فرنڈ کا جو تصور بنا دیا گیا ہے وہ تو یہ نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اصل میں وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں جو میاں بیوی کیا کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا اتمنان ہو گیا تو آپ نے شادی کر لی ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ تو وہی معاشرے گوارہ کر سکتے ہیں یا وہی نکتہ ہے نظر گوارہ کر سکتے ہیں جو یہ فیصلہ کر لیں پہلے کہ بدکاری کو یاد نہیں تو میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ جس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ بدکاری یا میاں بیوی کے سوا کسی سے کوئی جنسی تعلق قائم کرنا یہ ممنوع ہے یہ اللہ کے ہاں ایک بڑا گناہ ہے ایک بڑا جرم ہے تو بعض پابندیاں مجھ سے پوچھے بغیر آپ لگا لیں گے اپنے اوپر یعنی اس کے لئے کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت سے سوالات جو آپ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں صرف پہلی بات سے گریز کرنے کے لیتیجن پیدا ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے وہ مسلمہ کی بات مان لی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں میاں بیوی کے رشتے میں بن جانے سے پہلے کوئی برا تعلق قائم کروں تو آپ برے تعلق سے بھی بچیں گے برے تعلق کی طرف جانے والے راستوں سے بھی بچیں گے موضوع تومت بننے سے بھی بچیں گے کیسے بچیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے یعنی معاشرے کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ آپ ہیں جس کو نگران ہونا چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا حرج کی بات ہے اس میں نہیں حرج کی بات تو پھر بائی فرنڈ کا نام دے لیں گرل فرنڈ کا نام لے لیں اس سے بھی کوئی اچھا نام اختیار کر لیں آپ نے اصل میں اس بنیادی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بدکاری ایک بری چیز ہے اور عورتوں کی مردوں کی عزت کو محفوظ ہونا چاہیے شادی سے پہلے ہم سب یہ تو بڑا ایکسٹریم صورت ہے جو یہاں میں نظر آ جاتی ہے بلکہ اب تو ہر جگہ ہی نظر آ جاتی ہے لیکن اگر آپ کوئی پچاس سو سال پیچھے چلے جائیں وہ جو ایک رسمی معاشقے محبت کا تعلق ایک الفت کا رشتہ پیدا ہوا کسی خاتون کے ساتھ تو وہ ڈھلے گا آگے نکاح میں جا کر کوئی دو چار سال بعد لیکن اس سے پہلے کے جو مرائل ہے کوئی خط لکھ لیا کبھی مل لیے کوئی سلام دعا کر لی تو سارا جذبہ مذہب کے لحاظ سے ختم ہو جائے گا مذہب کو اس جذبے سے یہ تعلق مذہب تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے یہ تو فطری جذبات پیدا ہو جائے گا اس کا کہیں ظہار بھی ہو جائے گا خاندان میں بھی ہو جائے گا ایک جہاں کام کرتے ہیں تو وہاں بھی ہو جائے گا اس فطری ظہار کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو اللہ نے بکرہ کر دیا یعنی محبت ایک فطری جذبہ ہے پسندیدگی مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ جو کشش ہے یہ بھی اسی کی رکھی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا اختیار بھی مرد و عورتی کو دیا گیا ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے اصل میں جو بات میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو روکا گیا ہے اس کی طرف بڑھنے والے راستے بند کر دی اور یہ آپ کو بند کرنے ہیں یعنی یہاں کوئی ریاست نہیں مداخلت کرے گی ریاست کی مداخلت تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب بدکاری کا ارتقاب ہو جاتا ہے ورنہ نصیت ہی کی جائے گی توجہ ہی درائی جائے گی ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں عائزہ آقربہ بھی یہی کرتے ہیں ممبر پر کھڑا ہوا عالم بھی یہی کرتا ہے حکمران کھڑا ہوگا تو وہ بھی یہی کرے گا نصیت تلقین کس چیز کی کہ آپ نے بدکاری کی طرف نہیں جانا اس سے پہلے پہلے جو کچھ ہے اس سے پہلے جذبات پیدا ہو گئے پسندیدگی کا اظہار کر دیا ماں باپ سے کہہ دیا خود خاتون سے کہہ دیا خاتون نے مرد سے کہہ دیا عربوں کی روایات میں یہ عام چیزیں ہیں کونسی ایسی بات ہے جس میں ممانعت کا کوئی آپ کو حدف دیا گیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ کہیں بدکاری کی طرف بنڑنے والا کوئی کام نہ کر بیٹھئے ماں باپ سے یہی شدت ہے جو دونوں طرف پیدا ہوتی ہے وہ جو قرآن نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآجبہ کہ حسن وآجبہ وہ بھی یہی فطری بات کا بیان ہے کہ رسول کو بھی یہ ہو سکتا ہے کسی انسان کو آپ روک ہی نہیں سکتے یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ کہ آپ اس دائرے سے باہر شادی نہیں کر سکتے آپ اپنی ازباج کو طلاق نہیں دے سکتے یہ پابندیاں ہم پر نہیں تھی یہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص مرحلے تک پہنچنے کے بعد لگا دی گئیں تو اس میں یہ کہا گیا کہ بلہ آج اب آپ حسن و حمنا اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے ظاہر ہے کہ پرکشش لگ جانا کسی عورت کا پسند آ جانا اس کو کیسے روکا جا سکتا یعنی یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جس کو اگر آپ روکیں گے تو پھر آپ انسان کی جگہ کو روبوٹ بنا کے لائیں ٹھیک 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 خاندان میں آپ بیٹھتے ہیں آپ کے ہاں آپ کی آئیزہ خواتین ہوتی ہیں اقربہ ہوتے ہیں دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے معاملے میں جذبات کا پیدا ہو جانا بڑی فطری بات ہے اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے یہ اظہار بساوقات براہ راست بھی ہو جاتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس راستے کی طرف نہ پڑیں اور اس میں طریقہ کیا ہے اس میں طریقہ یہ نہیں کہ ایک فقی صاحب بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ کو ایک فرست امادیں کہ یہ کام نہ کرنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے کہ دیکھئے آپ شادی کے لئے انتخاب بھی کریں آپ لوگوں سے ملیں بھی آپ کے کوئی باہمی تعلقات روابط اپنے پروفیشن کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں کے اندر آپ اپنی برپور زندگی گزاریں لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو بدکاری کی طرف نہیں بڑھنا صرف یہ نہیں کہ بدکاری نہیں کرنی بدکاری کی طرف نہیں بڑھنا تو ظاہر ہے کہ نہیں بڑھنا کو جب آپ اپنے رب کا حکم سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے اوپر وہ پابندیاں خود لگا لیں گے جو اصل میں ایک بندہ مومن کو لگانی چاہیے اچھے عام صاحب یہ بتائیے کہ اس تصور کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ان ہدایات کو کوئی عورت عمل کر رہی ہے تو پھر ہمارے ہاں موڈلنگ ہمارے ہاں فیلم انڈسٹری میں خواتین کا آنا ڈانس کرنا ایکٹنگ کرتے ہوئے کسی کی گیل فینڈ بننا بیوی بننا اس میں تیار ہونا ظاہری بات ہے جب آپ اپنے آپ کو پیزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے تو جو رول کے تخاظے ہیں ان کو عمل کرنا پھر تو ایک مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کام تو پھر نہیں ہو سکتے نا یہ آپ نے اس دور میں دیکھا ہے اس تیسویں صدی میں ملیشیا میں ہم رہے ہیں وہاں یہ سارے کام خواتین کرتی ہیں اور ان تمام آداب کا لحاظ کر رکھتے کرتے ہیں ہم 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 تو ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں بس یہ کون آداب کا لحاظ رکھیں یعنی مذہب کا اپروچ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز پر قدگن لگائے آپ زندگی کے معاملات اور معاملات انجام دیں جائیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دور حاضر میں پیدا ہو گئی ہیں لیکن اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ بدکاری کی طرف نہیں جانا چاہیے اور بدکاری کے ماحول سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھنے ہی کوشش کرنی چاہیے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی دنیا ہے اس میں ان حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں عام طور پر بدکاری ایک شائع و ذائع چیز بن جاتی ہے تو اس پہ لوگوں کو مطلب بھی کرنا چاہیے یہ جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں کیونکہ اس میں خطرات زیادہ ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ بچا کے رکھیں کسی کام سے روکنے ہی کوئی ضرورت نہیں روکنا جس چیز سے ہے وہ بتائیے ان کو اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ آپ کو دو چیزوں کو اپنے ہاں پیش نظر رکھنا چاہیے ایک یہ کہ اس بڑے گناہ کی طرف کہیں نہ بڑھ جائیں اور دوسرے یہ کہ اپنے اوپر کوئی تحمت میں لگوا بیٹھیں اگر آپ کی سوسائیٹی بدکاری کے معاملے میں حساس ہے اور آپ کے اندر مذہبی حساس بھی پیدا ہو گیا ہے تو میرے نزدیک باقی چیزیں خود بخود ہو جائیں گی یہ جو ہم اوپر سے کوئی چیز لادنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اصل بات نہیں بتائی جا رہی ایک خاتون کو پورا اتمنہ نہیں ہے اس بات پر اوپر کے بدکاری کو ممنوع چیز ہے ایک مرد کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے باقی چیزوں میں کیا کر لیں گے یہ احساس دلائیے وہ خود اپنے پیشوں میں اس کا لحاظ بھی کریں گے اور یہ بتا دیجئے کہ جو چیزیں اللہ نے مثلاً میں حفظ فروت پر بات کی اور اس میں یہ بتایا کہ یہ لازمی لباس ہے تو اس لازمی لباس کو تو پہننے ہی پڑے گا اچھا مستحبات کے معاملے میں آپ کچھ مستثنیات میں جا سکتے ہیں خیل کود میں جن لوگوں کو شامل ہونا ہوتا ہے ہمارے ہاں دیکھ لی جیے آپ اپنے معاشرے میں ہم نے بیان کہے نا کہ مردوں کا سطر کیا ہے لازمی کیا ہے لیکن کیا کبڑی میں اور آپ یہ جو پہلوان ہیں ان کے ہاں ملعوض رکھتے رہے ہیں یہ جو اکھاڑے آپ کے ہاں بنے ہوئے تھے آج سے سو سال پہلے بھی ان میں اس کو ملعوض رکھا جاتا تھا تو ایسی مستثنیات پیدا ہو جاتی ہیں ان میں صرف توجہ جلا کر جاتی ہے بڑی اچھی آپ نے مثال دی ملیشیا کی اور ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے کچھ کاموں کا ایسا تقاضی ہے کہ آپ لباس پر کمپرومان مثلا سومنگ ہے تو ہم نے دیکھا کہ ملیشیا ہی نے دنیا میں آگے بڑھ کر برکنی جو ہے اس کو یاد کیا کہ آپ سومنگ میں بھی سر کو کور کر کے بنیادی آزا کو ڈھان سکتے ہیں تو یہ مسلمان معاشرت کو اگر اصل حکوم بساندھ رکھیں تو کوئی نہ کوئی رستیں نکل آئیں گے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے قانون سازی ایک فقی کو بٹھا کر نہ کروائیں بلکہ علماء کو اس بات کی تربیت دیں کہ وہ لوگوں کو ان مقاصد پر قائل کریں یعنی دین میں جس چیز سے رکا گیا ہے وہ چیز راستخ ہونی چاہیے اس کا شعور پیدا ہونا چاہیے وہ شعور پیدا ہو جائے گا پاکی چیزیں آپ سے آپ ہوتی ہیں یعنی میں بہت سے کام ہے جن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے معلولات اور ہیں میری ترجیحات اور ہیں تو انسان جس وقت اپنے اہداف متیین کر لیتا ہے تو وہ اتنا ناہل نہیں ہیں عورتیں مرد وہ سمجھتے ہیں کہ فلان کام اگر فلواکے اللہ کو ناپسند ہے تو ہمیں اس کے راستے بند کرنے ہیں یہ راستے کیسے بند کرنے ہیں اس کا فیصلہ میں آپ سے ارز کروں کہ میں اور آپ باہر بیٹھ کے نہیں کرتے یہ خود انسان کا ضمیر کرتا ہے اور اسی چیز کی تربیت کرنی چاہیے آپ یہ کر دیں اس کے بعد ہر جگہ خردہ گری کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اتاکاری بھی کریں گے لوگ گانے بھی گائیں گے لوگ اور اس طرح کے معاملات بھی کریں گے وہ خود اندازہ کر لیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں جب وہ محسوس کریں کہ ہم کسی برے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ہمارے ہاں بدکاری برا راستہ ہے یہ بات ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے اور جو آداب اللہ تعالی نے بیان کر دیئے ہیں ان آداب کی خلاف ورزی کسی مسلمان مرد یا عورت کو نہیں کرنی چاہیے ہمیں صرف دو باتیں کہنی ہیں وہی جو سورہ نور جہاں سے شروع ہوئی کہ بدکاری اور بدکاری کی تحمت سے بچو یہ بنیادی بات اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میرے نزدیک یہ حدود سے تجاوز ہے علماء کی طرف سے بھی فقہاں کی طرف سے بھی دانشوروں کی طرف سے بھی باقی معاملات کو لوگوں پر چھوڑ لیں آخری دو سوالاتیں مختصر پھر امید ہے کہ یہ پردے کا موضوع شاید آج مکمل ہو جائے ایک بات آپ کے توجہ دلانے سے ذہن میں آئی ہمارے ہاں آج کل ایک پڑا مشہور سیریز ہے ترکیوں نے بنائی ہے ارتوگل کے نام سے تو اس میں انہوں نے ڈرامے کے اندر وہ تمام پہلو ملحوظ رکھیں کیونکہ سیچویشن کا تغازہ ایسا ایک بڑے خلیفہ کی بیگم ہے لیکن جب اس خاتون نے اپنی عملی زندگی میں کوئی انحراف کیا تو انہی لوگوں نے پبلک نے جو مسلمان تھے ان میں شعور تھا اس کو توجہ دلائی کہ ہم تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی مثال بنتی ہے ہر معاشرے کے اندر ایک ردعمل بھی ہوتا ہے یعنی آپ ایک عالم کی حیثیت سے ایک دانشور کی حیثیت سے صحافی کی حیثیت سے سیاستدان کی حیثیت سے ایسے ہی اداکار کی حیثیت سے جب معاشرے کے سامنے آئیں گے تو معاشرہ اپنے احساسات کا اظہار کرے گا یہ چیزیں بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں اور کبھی تکلیفتے بھی ہو جاتی ہیں ان کے اندر سے لوگ راستہ نکالتے ہیں لیکن جس وقت ہم دین پر گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے یعنی جزیات میں جا کے ہر چیز پر حرمت کا فتوہ لگانا نہیں چاہیے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے وہ بتا دینی چاہیے یہ اہداف ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے ہر حال میں جن چیزوں میں سبد ذریعہ کے طور پر اللہ تعالی نے اہداف بتا دی یا کوئی چیز مستثنہ کر دی اس کو واضح کر دینا چاہیے اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں اس میں ان حرافات بھی ہوں گے اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو احتیاط میں حد سے بڑھ جائیں گے بس ان کو توجہ دلاتے رہے صحیح ہم سب آخری دو سوالات پر انشاءاللہ خاتمہ کی طرف بڑھتے ہیں اطلاع کی سوال ہے ہمارے ہاں اب بالوں پر بھی تذین کی جاتی ہے تاج پہنا جاتا ہے کوئی اس کو خاص گھنٹوں بلکہ چہرے سے زیادہ بالوں پر محنت ہوتی ہے تو ایک مسلمان خاتون غیر محرم کے سامنے بالوں پر تذین کیوی ہو تو ہاتھ پیر چہرے کے استثناء میں چہرے کے متصل بال بھی شامل ہیں یا بال اس کو ڈھابنے چاہیے میرا رجحان تو وہی ہے اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ اگر تذین کی ہوئی ہے دیکھئے بال فطری طور پر میں بھی درست کرتا ہوں آپ بھی درست کرتے ہیں خواتین بھی کرتی ہیں بالوں کا درست کرنا یہ اور چیز ہے اور کوئی زیورن کے اوبر پہننا کوئی پھول لگانا یا اس طریقے سے کوئی تذین کرنا وہ بالکل اور چیز ہے تو تذین کے بارے میں ہم نے یہ بتا دیا کہ ہاتھ پاؤں چہرے کے سوا باقی جسم کے آزا کو ڈھام کر رکھنا چاہیے یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی اگر تذین نہیں کی ہوئی تو میں اس سے پہلے واضح کر چکا کہ پھر اوپر کی دونوں باتیں ہیں یعنی غزہ بسر سے کام لے حفظ فروض سے کام لے یہ زینت کے بعد سے متعلق احکام ہیں جن پر ہم نے آخر میں سورہ نور کو سمجھتے ہوئے گفتوں کی تھی تو میرے نظرے کی ہے یہ تاہم اس پہ کوئی شخص بحث بھی کر سکتا ہے اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمومی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے تو اس میں بعض ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جن میں کچھ تھوڑی بہت بحث کی گنجائش ہو جاتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں اس میں جس کا جو رجحان بن جائے اس کو اختیار کر لیں اس میں مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنا رجحان آپ پر لازمینٹ ٹھونس دوں یا آپ یہ بتائیں کہ کون سا ہیر اسٹیلیس کو خبر ہونا چاہیے کون سا نہیں ہونا چاہیے یہ میرا کام نہیں ہے ہمیں یہ چیز مسلمان عورتوں کے اندر مسلمان مردوں کے اندر اپنے دین سے محبت پیدا کرنی چاہیے اس کے بعد اللہ کے احکام بتا دینے چاہیے باقی چیزیں جو ہیں ان پر کوئی حکم خود لگانے کی بجائے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ حکم کی روح کو سامنے رکھ کر خود اپنی تہذید کریں خود اپنا تذکیہ کریں خود اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جائیں اور اس میں یہ خردہ گیری کا طریقہ ترک کر دینا چاہیے ٹھیک ہم سب آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم سب علماء کہ یہ آپ کے ایک اطلاع کی نقطہ نظر پہ اعتراض سامنے آیا کہ دین کے اس مجموعی فریم پہ سامنے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ ہے آپ نے جس چیز پر ہمیشہ عمل کیا اس معاملے میں آپ نے ایک مختلف رائع دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا میں کچھ روایتیں مختصر پیش کر دیتا ہوں صحیح مسلم 1866 نمبر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے اہل لیتے تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے بیٹ لے لیتے تھے ان سے اسی طرح یہ عمیمہ کی ایک روایتوں کہتے ہیں کہ تو آپ نے کہا کہ ہاں کیا جا سکتا ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں کیا جا سکتا ہے تو جو مذہب کا پورا مزاج رسول اللہ کا پورا عصوہ اس سب کے برخلاف اس معامل میں کیوں رہی ہے مذہب کا پورا مزاج وہ کہاں سے معلوم ہوا یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ مسافہ نہ کیا کرو تو میری آپ کو روایت اس طرح کی نہیں تلقین تو نہیں خود کہا میں نہیں کرتا تو خود جب نہیں کیا تو پھر تو اس سے بڑی تلقین کیا ہو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کوئی بات کہیں گے مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں یہ کہوں کہ دیکھئے میں اس طرح کی شائری نہیں سنتا اس سے آپ ساری دنیا کے لیے ممانت اکس کر لیں گے دیکھا جائے گا کہ آپ نے اگر اپنے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو کیا کسی اصول کو بیان کیا ہے کسی قائدے کو بیان کیا ہے یا اپنی کسی مشکل کو واضح فرمایا ہے ہم دیکھ چکے کہ آپ کی ازواج مطاہرات کے لیے خصوصی احکام وہ ہماری مائے قرار دے دی گئیں ان کے ساتھ نکا ممنوع کر دیا گیا آپ کے لیے خصوصی احکام یہ خواتین ہیں ان سے آپ نکا کریں ان سے نکا کر لینے کے بعد انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے ان کی جگہ دوسری خواتین بھی نہیں لا سکتے یہ دیکھئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی مسافے سے کہیں نہیں روکا یعنی پورا زخیرہ دین کا اس سے خالی ہے اب میں پھر واضح کر دوں جس وقت آپ کسی برے خیال کے مطابق کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اس سے قرآن روک چکا یعنی ہاتھ لگانا تو بہت بڑی بات ہے وہ تو بیٹھنے سے کی بھی کبھی منا کر دیا یہ سمجھ لیجئے اس بات کو بڑی اچھی طرح یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہے اس کو حضور نے واضح کیا کہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں یہ وہ کونسی آنکھیں ہیں اور کونسے ہاتھ ہیں ہر آدمی اس سے واضح ہوتا ہے اس کا کوئی جواز نہیں یعنی آدمی کو اپنی آنکھوں پر بھی پیرہ بٹھانا چاہیے ہاتھوں پر بھی پیرہ بٹھانا چاہیے رسمی مسافہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ملتے ہیں تو مختلف تہذیبوں بھی مختلف روایات ہیں عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بوسا لیتے ہیں دائیں بھائیں بہت سی جگہوں کے اوپر ذرا سا قریب کر کے آپ ہاتھ کرنا کہتے ہیں گلے میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں یہ رسمی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی رسمی چیز سے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا مختلف تہذیبوں میں یہ رہے گا آپ نے اپنے بارے میں احتیاط کی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بیعت کرتے وقت کا عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لیں گے تو یہ محض رسمی مسافہ نہیں ہوگا ایک لمبے عرصے تک یعنی چند منٹ تک آپ ہاتھ کو ہاتھ میں تھامے رکھیں گے کل کو کوئی عورت تحمت لگا دے آپ نے یہ دیکھا کہ سورہ احضاب میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح حدب بنایا گیا ہے تو ایک عالم ایک فقی ایک لیڈر اور سب سے بڑھ کر خدا کا پیغمبر اس کی نوجت بالکل مختلف ہوتی ہے اس میں بہت سی ایسی پابندیاں ہیں جہاں ہم اپنے اوپر آیت کرتے ہیں مثلا میں نے ایک زمانے میں یہ کہا کہ اساتذہ اپنی شاگردوں سے شادیاں نہ رچایا کریں بھائی کوئی کنا کی بات تھی ممنوع تھا کوئی استحاد اگر اپنی شاگرد سے شادی کر لے حرام تھا یہ نہیں در حقیقت اس سے وہ اعتماد مجروح ہوتا ہے جو بچیاں بھیجی جاتی ہیں حرام طور پر اس اعتماد کے ساتھ جاتی ہیں کہ ہمیں ایک باپ کسی شفقت ملے گی یہ چیز تاگمبر کو بھی ملہوز رکھنی ہوتی ہے تو آپ نے بالکل درست کیا یہ بات اس طریقے سے گویا اپنے آپ کو ہر تحمد سے بجائے رکھا اور یہ آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا یعنی یہ غام صاحب کے مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کیونکہ ایک حساس مسئلہ ہے مسلمان خواتین کے ہاں آپ کی کہنے سے مراد یہ ہے کہ رسمی مسافے کا مطلب ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں ملکہ الیزبت سے کوئی ملنے گیا تو آپ نے ہاتھ آئے کیا اور ہاتھ ملا لیا وزیراعظم سے ملتی ہے خواتین اور یہ کہ کسی خاتون کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جانا اس کو آپ بھی ملکہ دے میں نے تو ارز کیا ہے کہ وہ جو ہاتھ ملانا ہے اس پر تو حضور نے فرمایا کہ وہ بدکاری ہے اس کو میں کیسے جائز کروں گا یہ رسمی چیزیں ایک سیکنڈ کیلی ہاتھ ملا لیا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں آپ کا دل بھی جانتا ہے آپ کا ضمیر بھی گوائی دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس طرح کی رسمی چیزوں کو دین نے نہیں روکا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خاص طور پر بیعت کرتے وقت وہ محض مسافہی نہیں رہتا اس میں آپ کچھ منٹوں تک ہاتھ میں ہاتھ لیے رہتے ہیں تو یہ چیز بہت تحمتوں کا باعث بن سکتی تھی کوئی منافق خاتون ہی اس میں ہنگامہ برپکر دیتی پھر کیا ہوتا تو آپ نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی اور یہ بالکل درست لگائی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا آپ کو اس کے نتیجے میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ ہر قرآن کی تحمتوں سے بالا کر رہا اور الحمبراللہ یہی چیز ہے جو مطلوب بھی تھی آپ نے دیکھا ہے سورہ حضاب میں کیا صورت پیدا کر دی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی ازواج متحرات کے معاملے میں کیا چیز کر ڈالی گئی وہ منافقین جو شب و روز انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خدا کے پیغمبر کے ہاں کوئی رکھنا ہم تلاش کریں ان کے لیے تو یہ بہترین موقع بن جاتا اس کو پیش نظر رکھ کر آپ نے اپنے بارے میں یہ ٹی کر لیا اور اس میں سارا زور ہے انا پر انا لا اصافیل نسا میں نہیں یہ کرتا اگر آپ نے روکنا ہوتا تو آپ سب کو کہتے کہ لا تصافیل نسا اور تو نے مسافہ نہ کیا کرو جب آپ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ خلوت میں نہ بیٹھا کرو جب یہ بتا رہے ہیں کہ دیوروں کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہ اختیار کیا کرو تو یہ بتانے میں کیا مانے تھا بہترابی ہو ایسا ہی جیسے میں نے ارز کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں آپ کی استاد کوئی خاتون ہے یا استاد کوئی مرد ہے اور کوئی خاتون اس سے پڑ رہی ہے یہ دیکھنا بات کرنا بالکل اور ہے اور وہ بدنظری بالکل اور چیز ہے تو جس طرح بدنظری ممنوع ہے اسی طرح وہ لمس بھی ممنوع ہے جس کا نتیجہ بدکاری کے جذبات کی طرح بات کر لے جاتا ہے وہ بالکل ممنوع ہے یہ رسمی چیزیں ہیں میرے نزدیک اس سے بالکل نہیں روکا گیا دین کا پورا زخیرہ اس سے خالی ہے ایک ضمنی چیز کی وضاحت کر دیئے گا جب مسلمان خاتون مغرب والک میں آتی ہے کوئی کلیک ہے اس کا یہ کوئی جاننے والا ہے اس طریقے سے ہاتھ میں لانا تو سمجھ میں آتا ہے رسمی دیکھیں یہ جو گلے ملنا ہے یا سیمی طور پر حق کرنا ہے یا گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے اس میں تو یہ رکاوٹ ہے نا چونکہ شرمگاہ کو چھپانا بھی ہے اس سے ٹچ بھی نہ ہو تو اس میں تو ایک طریقے سے اتصال ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کسی سے گلے ملتے ہیں دیکھیں جو آپ کے ہاں اچھی روایات ہیں ان کو آپ قائم رکھیں لیکن اگر فرض کر دی جائے کسی جگہ آپ گئے ہیں آپ کے مخاطب کو یہ پتہ نہیں ہے ایک رسمی سا معاملہ ہو گیا ہے تو بتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے یعنی دونوں چیزوں میں توازن رکھنا چاہیے آہستہ آہستہ جب آپ کی تہذیب سے آپ کے معاملات سے لوگ واقف ہوں گے تو وہ خود ہی فاصلہ قائم کر لیتے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ وہ فاصلہ قائم کریں لیکن میں ایک اصوری بات کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں رسمیات کی حد تک ممنوع نہیں احتیاط کریں اچھی بات ہے لیکن یہ رسمیات کی حد تک ممنوع نہیں ہے جب ان میں برے راستے کی طرف قدم بڑھتا ہے تو پھر آپ اللہ کے سامنے بھی جواب دیں ہیں اور پھر آپ کو بہرحل یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ آپ کہیں محقوظ نہ ہو ہم نے گرشتہ دس نشستوں میں پردے کے متعلق جو آپ کے مذہبی افکار پر تنقید کی جاتی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا بہت تفصیل سے کموں بش دس گھنٹے میں آپ نے اپنا نقطہ نظر علماء کا جو اس پر مخالف استدلال ہے اس استدلال کے جواب میں جو ان کا استدلال ہے مختلف فقی سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کا کیا معاملہ تھا تاریخی زخیرہ ان تمام چیزوں کو دیکھا میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ وہی اعتراض ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھوں اور اس دس گھنٹے کی روشنی میں کسی ایک آپ سننے والے کو آپ اپنی رائے بیان کر دیں غام صاحب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں مغربی فکر سے متاثر بعض مذہبی علماء عورت کے پردے کے معاملے میں حساس نہیں ہیں اور آپ عورت کے پردے کے قائل نہیں ہیں کیا کہیں گے جیسے جواب میں یہ کہوں گا کہ موجودہ دور میں بہت سے قدامت پرست لوگ جو اپنی روایات کے اسیر ہیں وہ اللہ کی کتاب کو بھی کھلی آنکھوں سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کو پسند آئے گی بھر یہ بات ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اصل استدلال پر گفت کرنی چاہیے کیکا ہم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم غاملی صاحب کے ساتھ ان تئیس اعتراضات پر گفتو کر رہے ہیں جو بالعموم مذہبی حلقوں کی جانب سے پیش کی جاتے ہیں داڑھی اور پردے کے موضوع پر ان بارہ اقساط میں ہم نے بات کی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم فطرت کے موضوع پر غاملی صاحب کے سامنے مذہبی علماء کا استدلال رکھیں گے ان کا کیا نقطہ نظر ہے اس پر کیا جوابی اعتراضات ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ تئیس اعتراضات پورے نہ ہو جائیں ہم سب اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ